گنتی تیسرا باب اور جس روز خداون نے کوہ سینہ پر موسیٰ سے باتیں کی تب حارون اور موسیٰ کے پاس یہ اولاد تھی اور حارون کے بیٹوں کے نام یہ ہیں ندب جو پہلوٹھا تھا اور ایبہو اور الیزر اور اتمر اور حارون کے بیٹے جو کہانت کے لیے ممسو ہوئے اور جن کو اس نے کہانت کی خدمت کے لیے مقصود کیا تھا ان کے نام یہی ہیں اور ندب اور ایبہو تو جب انہوں نے دشت سینہ میں خداون کے حضور اوپری آگ گزرانی تب ہی خداون کے سامنے مر گئے اور وہ بے اولاد بھی تھے اور الیزر اور اتمر اپنے باپ حارون کے سامنے کہانت کی خدمت کو انجام دیتے تھے اور خداون نے موسیٰ سے کہا لاوی کے قبیلہ کو نزدیک لا کر حارون کاہن کے آگے حاضر کر تاکہ وہ اس کی خدمت کریں اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کو سونپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے نگہ بانی کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں اور تو لاویوں کو حارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپرد کر بنی اسرائیل کی طرف سے وہ بالکل اسے دے دیے گئے ہیں اور حارون اور اس کے بیٹوں کو مقرر کر اور وہ اپنی کہانت کو محفوظ رکھیں اور اگر کوئی اجنبی نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو ان سبوں کے بدلے لے لیا ہے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹھی کے بچے ہیں سو لاوی میرے ہوں کیونکہ سب پہلوٹھے میرے ہیں اس لیے کہ جس دن میں نے ملک مصر میں سب پہلوٹھوں کو مارا اسی دن میں نے بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کو کیا انسان اور کیا ہیوان اپنے لیے مقدس کیا سو وہ ضرور میرے ہوں میں خداوند ہوں پھر خداوند نے دشت سینہ میں موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کو ان کے ابائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق شمار کر یعنی ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے ہر لڑکے کو گنا چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے اسے دیا ان کو گنا لبنا اور لاوی کے بیٹوں کے نام یہ ہیں جرسون اور کہاتھ اور مراری جرسون کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں لبنا اور سمہ اور کہاتھ کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے امرام اور اظہار اور جبرون اور اوزیل ہیں اور مراری کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے محلی اور موشی ہیں لاویوں کے گھرانے ان کے ابائی خاندانوں کے موافق یہی ہیں اور جرسون اور لبنیوں اور سامیوں کے خاندان چلے اور جرسونیوں کے خاندان ہیں یہ جرسونیوں کے خاندان ہیں ان میں جتنے فرزند نارینہ ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے تھے وہ سب گنے گئے اور ان کا شمار سات ہزار پانچ سو تھا جرسونیوں کے خاندانوں کے آدمی مسکن کے پیچھے مغرب کی طرف اپنے دیرے ڈالا کریں اور لائل کا بیٹا علی یاصف جرسونیوں کے ابائی خاندانوں کا سردار ہو اور خیمہ اجتماع کے جو سامان بنی جرسون کی حفاظت میں سوپے جائیں وہ یہ ہیں مسکن اور خیمہ اور اس کا غلاف اور خیمہ اجتماع کے دروازہ کا پردہ اور مسکن اور مذبہ کے گرد کے سہن کے پردے اور سہن کے دروازہ کا پردہ اور وہ سب رسیاں جو اس میں کام آتی ہیں اور کوہات سے امرامیوں اور ازرائیوں اور جدرانیوں اور ہبردونیوں اور اوزیالیوں کے خاندان چلے یہ کہہاتیوں کے خاندان ہیں ان کے فرزند نرینہ ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے آٹھ ہزار چھے سو تھے مقدس کی نگہبانی ان کے ذمہ تھی بنی کے ہاتھ کے خاندانوں کے آدمی مسکن کی جنوبی سمت میں اپنے دیرے ڈالا کریں اور اوزیال کا بیٹا علی صفن کہہاتیوں کے گھرانوں کے ابائی خاندان کا سردار ہو اور صندوق اور میز اور شمادان اور دونوں مذہبے اور مقدس کے ضروف جو عبادت کے کام میں آتے ہیں اور پردے اور مقدس میں برتنے کا سارا سامان یہ سب ان کے ذمہ ہوں اور حرون کاہن کا بیٹا علی ذر لاویوں کے سرداروں کا سردار اور مقدس کے متولیوں کا ناظر ہو مراری سے محلیوں اور موشیوں کے خاندان چلے یہ مراریوں کے خاندان ہیں ان میں جتنے فرزند نرینہ ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے تھے وہ چھے ہزار دو سو تھے اور ابھی خیل کا بیٹا سوریل مراریوں کے گھرانوں کے ابائی خاندان کا سردار ہو یہ لوگ مسکن کی شمالی سمت میں اپنے دیرے ڈالا کریں اور مسکن کے تختوں اور اس کے بینڈوں اور ستونوں اور خانوں اور اس کے سب آلات اور اس کی خدمت کے سب لوازم کی محافظت اور سہن کے گردہ گرد کے ستونوں اور ان کے خانوں اور میخوں اور رسیوں کی نگرانی بنی مراری کے ذمہ ہو اور مسکن کے آگے مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے یعنی خیمہ اجتما کے آگے موسیٰ اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے دیرے ڈالا کریں اور بنی اسرائیل کے بدلے مقدس کی حفاظت کیا کریں اور جو اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے سو لاویوں میں سے جتنے ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے تھے ان کو موسیٰ اور حارون نے خداون کے حکم کے موافق ان کے گھرانوں کے مطابق گنا وہ شمار میں بائیس ہزار تھے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب نارینہ پہلو تھے ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے گن لے اور ان کے ناموں کا شمار لگا اور بنی اسرائیل کے سب پہلو تھوں کے اوپر اور بنی اسرائیل کے چوپائیوں کے سب پہلو تھوں کے اوپر لاویوں کے چوپائیوں کو میرے لیے لے میں خداوند ہوں چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے سب پہلو تھوں کو گنا سو جتنے نرینہ پہلوٹھے ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے گنے گئے وہ ناموں کے شبار کے مطابق بائیس ہزار دو سو تیہتر تھے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کے بدلے لاویوں کو اور ان کے چوپائیوں کے بدلے لاویوں کے چوپائیوں کو لے اور لاوی میرے ہوں میں خداون ہوں اور بنی اسرائیل کے پہلوٹھوں میں جو دو سو تیہتر لاویوں کے شمار سے زیادہ ہیں ان کے فدیہ کے لیے تو مقدس کی مسکال کے حساب سے فیکس پانچ مسکال لینا ایک مسکال بیس جرہ کا ہوتا ہے اور ان کے فدیہ کا روپیہ جو شمار میں زیادہ ہیں تو حارون اور اس کے بیٹوں کو دینا سو جو ان سے جن کو لاویوں نے چھڑایا تھا شمار میں زیادہ نکلے تھے ان کے فدیہ کا روپیہ موسیٰ نے ان سے لیا یہ روپیہ اس نے بنی اسرائیل کے پہلوٹھوں سے لیا سو مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک ہزار تین سو پینسٹھ مسکالیں وصول ہوئیں اور موسیٰ نے خداون کے حکم کے مطابق فدیہ کا روپیہ جیسا خداون نے موسیٰ کو فرمایا تھا حارون اور اس کے بیٹوں کو دیا موسیقی